بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسْنَ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں مزید اضافہ کیجئے سلوات ساہے ساہے اللہ الرحمن الرحیم سب حاضرین و حاضرات کی حاضرین میرا خدا عبادت میں شمار فرمائے بابا جی سلکار سید ذرغام عباد شاہدی کے اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اضافہ فرمائے ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی اضافہ مولا امان فمن کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے اللہ حبری آمین ان دعاوں کی عبولیت کی خاطر ایک سلوات بلند آباز سے اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد اجازت ہے تمہیں تھوڑی بات کریں اللہ حمد و علی محمد اللہ حمد و علی محمد شکر گزار ہوں بابا سرکار سید ذرغام عباد شاہدی کا وگرنا ذاکروں کی مجلس میں ذاکر ہی پڑھتے اچھے لگتے ہیں مولوی تو برکت کے لیے بولا ہوں محبت شاہدی کی وقت میں زیادہ بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ حجوم میں میرا گھر ہے جی قافلہ ہے ذاکرین کا جھنگ شہر مسلمانوں کا ہے بسم اللہ بسم اللہ دو دن کی یہ مسلسل مجلس ہے اور کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور مجلس لائف جا رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ دو دن کی اس مجلس میں کوئی پیغام مسلمان بھانے تک بھی پہن جائے لہذا جھنگ کے بھرے مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ تابوتاں والی کری میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے آپ زیادہ بروانی صاحب بروانی صاحب بروانی صاحب بروانی صاحب بروانی صاحب ذرا زحمت فرمائے ہیں آجو 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 نظام قد شاہ صاحب دے چھوٹے بھائی جی جی بسم اللہ صاحب یہ تشریف لائیں گے آجو بسم اللہ بابا جی ندا قصہ جی کہ اللہ درجاتِ علیہ غلن فرمائے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ازداری میں بہت بڑا نام تھا اور یقین نام رہے گا مالک ان کے بھائیوں کو بچوں سے نے تابوت اشاد فرمائے شاہ جی بیٹھ رہے ہیں اجازت اگر ہے تو میں بات جاری رکھ سکتا مرشد جی یہ آبشہ بھی میری بزارش ہے پھر میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں زحمت فرمائے میں فقرہ پھر کہہ رہا ہوں حسلمانوں کے شہر میں میسیج دے رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے محمد کے بیٹوں کا ذکر ہے بغیر اجازت کے مجلس میں آیا کہو آنے والے آتے رہیں گے آپ زحمت فرمائیں گے میری میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہیں اور مجلس میں آنے کے لیے حسلمانوں تمہیں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بندے کہتے ہیں جی جی آجائیں تشریف لائیں جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ بابا جی سرکار اترہ تقباد شاہ جی مالک نے شہد والے زندگی عطا فرمائے میں جی بسم اللہ سید بسم اللہ نارا تکبیل نارا رسالت یا رسول اللہ نارا حیدری حیدر فقیر سید ہیں جی دردی سید ہیں اور میرا خیال ہے کہ بابا جی کا جی بسم اللہ اب میں شکریہ ادا کرتا ہوں بابا جی درخام شاہ جی کی طرف سے لاکھلین کی طرف سے حضرداروں کی طرف سے اور میرا خیال ہے میرا ٹائم کمپیرنگ میں ہی گزرے گا اچھا تھوڑا سا پڑھ لوں گی میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں یہ شیعوں کی مجلس میں ہیں وہ ہم آپ کے بچوں کا ذکر ہے بند کہتے ہیں ہم مجلس میں کیوں آئے ہمیں کیوں بلاتے ہیں ہم کیوں مجلس میں ہیں ہم کوئی شیعہ ہیں آپ شیعہ نہیں ہیں نہ صحیح ہسین کی مجلسوں میں پھر بھی آیا کرو کیونکہ ہسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے مہربانی اپیل جو بسم اللہ جو بسم اللہ بہت شکریہ میں اپنے لقصوں کا ذمہ دار ہوں میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہسین کا تعلق مذہب سے نہیں بابا جی سرکار موجود ہے اگر حسین کی قربانی کا تعلق سرم مذہبوں تک رہتا پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتا ہے بابا جی مجھے بسم اللہ مہربانی سرکرین مہربانی سرکرین بہت سارے ممبر پہ ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سندھ میں ہندووں کی آبادیاں بھی ہیں کچھ سال پہلے مجھے حیدر آباد مجلس کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو بیٹھک میں ایک ہندو شاعر مجھ سے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے تھوڑا کلام آپ کو سنا میں اور اس نے نظم حسین بادشاہ کی شان میں پڑھی ابا عطرت سجی سعیزاد بیٹھے میں نظم اتنی خوبصورت اس ہندو نے پڑھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز بیش کرنا بہت سرکار بڑی مختلف سی بات ہے اب مولوی کسی بھی فرقہ کاؤں سے صرف لینا آتا ہے اس کی زندگی میں دینے والا چکری کوئی نہیں ہوتا بلکہ ہمارے ماشاءاللہ پورا ملک یہاں پہ جمع ہے میں بزرگ علماء کا جب بھی کوئی ذکر کروں تو ان کا نام لے کے ان کی بات کرتا ہوں ہمارے کے بزرگ آلم دین ہوا کرتے تھے بابا محبوب علی شاہ حمدانی جی حمدانی صاحب تبلیغ دین کی بڑی خدمات ہیں ان کی مالکوں کے درجات گلند فرما ہماری شروعات تھیں حمدانی صاحب مولوی کی تعریف کرنے لگے کہ مولوی کیا ہوتا ہے کسی فرقہ مذہب کی بات نہیں کسی بھی مذہب کا مولوی ہو محبوب علی شاہ حمدانی نے تعریف کرتے ہوئے یہ فکریں کہے تھے کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے مولوی اس بلا کو کہتے ہیں جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے جی بسم اللہ آپ جینگے ہیں نہیں وقت زیادہ نہیں آپ زندہ ہو سلامت رہے ہیں کیا کہنے سے یہ دادا جی بسم اللہ جی بسم اللہ ماشاءاللہ جب میں نے اسے نحاظ دینا تو مجھے تھا یہ خوش ہوگا وہ تو سہیڈ ہو گیا وہ ہندو شائر میں پریشان ہو کہ میں نے کہا یار تو پریشان کیوں ہو گیا اس نے کہا جی کوئی مہینہ پہلے ساتھ والی گھوٹ میں مسلمانوں کی مشترکہ ایک مثل تھی نبی کے بچوں کے نام پہ میں نے وہاں امام حسین بادسہ کا قصیدہ پڑھا تو مجھے اس گھوٹ کے مولوی سے توقع تھی کہ وہ مجھے شاباش دے گا اور کہے گا کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کی شان پڑھئیے تو بجائے مجھے شاباش دینے کے اس مولوی نے تنز کر کے کہا کہ تجھے اگر حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان ہو جا بابا جی اسے ہندو نے بات کرنے والی یہ خیر کر دی اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو جاتا آپ جیئے جی آپ زندہ سلامت رہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور تیری مہربانی کیا حلیہ بڑا کمال ہو گیا ہے میرے بھائی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے داد دے کے میری عزت رکھ لی ہے کہ بغیر سوزیوں کے بھی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے میں تو مولویوں کے لیے تو بندے حاضری مانتے ہیں لیکن میں یہ نوبت نہیں آنے دوں گا مجلس ہو رہی ہے سالانہ مجلس ہے وہ سلمانوں کا کوئی عزیز بھائی گلی سے گزرتا وہ رکھ گیا اور وہ جا گیا اپنے مولی صاحب سے کہے کہ مولانا میں زندگی میں پہلی دفعہ مجلس میں گیا ہوں میں نے کافی دیر تک مجلس سنے ان کے ذاکر مولوی سنے نہ کسی نے کسی کی توہین کی نہ کسی کو برا کہا مجھے تو اہل بیعت کی کہانی کا لکس نہیں بڑا ہے جب وہ بچہ اپنے مولانا سے کہتے ہیں نا کہ مجھے اہل بیعت کی کہانی کا لطف بڑا ہے مولانا سمجھ جاتے ہیں کہ ایک گیا اب اسے پتہ سیریس ہوگی کیا کہتے ہیں بیٹا شیعوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں ہے یہ کوئی اسلام کا پرانا فرقہ نہیں ہے یہ یہودیوں نے انگریزوں نے سازس کی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ شیعہ فرقہ بنا دیا یہ کوئی پرانا فرقہ نہیں ہے یہ کل پرسوں کی بات ہے یہ شیعہ مارک کے وجود میں آگئے انہیں یہودیوں انگریزوں نے ملکے بنائے اہم کل پرسوں کی بات ہے اب بچے کے ذہن میں قبلہ نے بٹھا دیا کہ یہ شیعہ قدیمی فرقہ نہیں ہے یہ تو کل پرسوں بنے ہیں وہ بچہ کہتا ہے قبلہ مجلس کے بعد شیعہ ماتن کرتے ہیں قبلہ پہلے میں سمجھ دا تھا کہ انپڑ شیعہ ماتن کرتے ہیں میں نے پڑھے لکھوں کو بھی ماتن کرتے دیتے ہیں مولانا مجھے صرف اتنا بتا دے یہ شیعہ ماتن کیوں کرتے ہیں مولی صاحب اس سے بتاتے ہیں بیٹا تو ان چکروں میں نہ پڑ نہیں نہیں قبلہ مہربانی کریں یہ شیعہ ماتن کیوں کرتے ہیں قبلہ فرماتے ہیں بیٹا تجھے کیوں کہ پتا چل میں تجھے بتا دیتا ہوں شیعوں نے قربلا میں امام حسین کو قتل کیا تھا اب اس قتل کی معافیاں مانگنے کے لئے گلیوں میں ماتن کرتے ہیں بچہ گگل دور کا ہے مولی صاحب کو دیکھے کہتے ہیں قبلہ بنے شیعہ کل پرسوں ہیں قتل قربلا میں کر لیا تھا اوہ 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 آپ جیئے آپ جیئے مولانا جی غلط احمد فرماتے ہیں ہاں مولانا جی بہت شکریہ جلیس صاحب آپ جیئے سرکہ آپ جیئے مجھے بڑی جلدی کرنا ہے بہت جلدی بہت جلدی مجھے شدت سے مجھے احساس اچھے بات میں کافی دیر سے کیونکہ بیٹھا باؤں اور یہاں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے پرشد موسن ہی سب کا اتنا ہے بلکہ میں نے زندگی میں مجھے یاد ہے شروعات مجلسوں کی تھی بابا ریاض حسین شاہ موچ مالک دجاد پر فنگ گاڑی سے اترتے ہی نمبر پہ جانے کا عادی تھا سید یہ واحد جلسہ ہے جہاں موچ والا بھی پانچ پانچ گھنٹے بیٹھتا تھا مرخل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اچھا میں جو بیٹھا محسوس کر رہا ہوں یہاں جب سے بیٹھا ہوں کہ جب زاکر مولی اچھا فقرہ کہتے ہیں مجمع داد دیتے ہیں اور جب زاکر کہتے ہیں میں بالکل آخری فقرہ کہہ رہا ہوں پھر ایتھوں داد مل دی یعنی زاکرین بھی داد دیتے ہیں لیکن جب ان کی بہرہ لمبی بات نہ ہو جائے قبلہ بنے شیعہ کل پر سوئے قتل کربلا میں کر لیا تھا اب بھئی نیٹ دور کا بچہ ہے اور دوسری بات بوچھتا ہے قبلہ شیعوں نے قتل حسین کو کر لیا جب حسین قتل ہوئے حکومت کس کی تھی دراتر زحمت فرمائیں گے جب میں بالکل دوستانہ ماحول میں بات کر رہا ہوں جب حسین قتل ہوئے حکومت کس کی تھی قبلہ کو کہنا پڑتا یزید سوجیں کس کی تھی جرنیل کس کی تھی یزید اسلحہ کس نے دیا یزید قبلہ میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ وہ کوفے کا گورنر جو تھا پہلے کوئی اور تھا اسے حسین کی وجہ سے بدلا گیا کہ جو پہلا گورنر تھا وہ حسین کو ریائت دے جاتے مولی صاحب سمجھا انہیں بچہ وچوں پید ہے اب وہ بچہ ایک بات پوچھ رہا ہے قبلہ حکومت یزید کی ریاست یزید کی فوجیں یزید کی اسلحہ یزید خواہ شیعہ قاتل کیسے ہیں کہ بھلا قاتل تو یزید ہے اب مولی صاحب رولہ مکانے کے لیے جان چھڑوانے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں اوہ یزید وی شیعہ دا ہی سی اللہ کرے میں بات بہت بڑا پروگرام ہے اور میں یہ بات مشل شروع کر بیٹھا ہوں لیکن میری کوشش ہے میں بچوں کی غلط سہم یہ دور کروں بیٹا یزید وی شیعہ دا ہے اگلی صبح بابا جی وہ بچہ گلی میں نکلتا ہے شیعہ بچہ اسے سلام علیکم کہتا ہے وہ بچہ شیعہ بچے کے سلام کے جواب نہیں دیتا کیونکہ اس رات مولی صاحب نے بکایا ہے کہ یزید شیعہ کے اس بچے کو نفرت شیعہ سے نہیں تھی اوہ یار کہاں چلے جاتے ہیں کوئی تو ذہمت فرمائے اس بچے کو نفرت شیعہ سے نہیں تھی بابا جی اسے نفرت یزید سے تھی کیونکہ ہر غیرت مند کو یزید سے نفرت رہے مجھے یاد ہے اتفاق سے جن دنوں مفتی منیب الرحمان نے یزید کی وقالت کی اور وہ یوکے کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اتفاق سے میں بھی ان دنوں لندن میں تھا مجالس کے سلسلہ میں وہاں مجھے بچوں نے کہا کہ جی وہ مفتی منیب الرحمان نے یزید کی وقالت کی ہے میں لگے جی انتہائی شریف آدمی ہے مفتی منیب صاحب بڑے پڑھلکے آدمی ہے اب ماتمی بچے حیران ہو رہے تھے کہ ہم رضی صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں اور جی سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی بوڑا ہے شریف آدمی ہے کہ لگے جی انہوں نے یزید کی دفاع یزید کی وقالت میں فقرے تھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شریف آدمی ہے مفتی منیب میں نے کہا جی ہر شریف آدمی کو اپنا اببہ بتانے کا حق تو ہے مہ پیچھے نہ رہو زحمت جی بسم اللہ جی بسم اللہ مہربانی جی مہربانی سرکار لہذا ذرا تھوڑا مجھے ٹائم دے اور بچوں کے آرام سے گئے دیا یزید شریوں کے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی عزداری میں بہت بڑا نام ہے اس پروگرام کا مالک ہمیشہ اس سلسلے کو نظرِ بط سے محفوظ فرما ہے اور یزداری کا سلسلہ بابا جی کی نسلوں میں جاری لہے لیکن مجھے فغرہ کہنا ہے اور مجمع کی مجھے تائج چاہیے مجمع کی مسلمانوں کے بچوں کو ان کا مولوی یہ کہہ گے شیعوں سے مترفر کر دیتا ہے کہ یزید کا تعلق شیعوں سے ہے یزید شیعوں کا تھا میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں مولانا ایک بات یاد رکھ رہا ہے یزید اور حسین جگہ دے دیں اب اگر آگئے میرے بھائی بیٹھ جائیں تشریف رکھ لیں یزید اور حسین یہ یزید شیعوں کا ہے میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں کہ جناب نے تو بچوں کو کہہ دیا کہ یزید بھی شیعوں کا ہوگا یزید بھی شیعوں کا ہے میں شیعہ پبلک میں اعلان کر رہا ہوں یزید اور حسین متزاد نام ہے جہاں یزید ہے وہاں حسین میں بات مشکل ہے تے سمجھ لے آجے ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچائی ہوگی تے تو ہم اس سمجھ ہوں دی خدا دا نا جے سمجھ لیا یزید اور حسین متزاد نام ہے جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں ہو سکتا جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں ہے تمہیں بچوں سے کہا یزید شیعوں کا ہے میں سید ممبر پر کہہ رہا ہوں اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین تیرا ہے بات مشکل ہے میں نے پہلے کہا تھا اگر یزید شیعوں کا ہے کیونکہ جہاں یزید ہے وہاں حسین ہوئی نہیں سکتا اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین تیرا اگر حسین تیرا ہے پھر حسن بھی تیرا اگر حسن تیرا ہے مسلمانوں علی بھی تیرے میں سیدمنبر میں دعا مانگ رہا ہوں وہ بندہ برباد ہو جائے جو تیرے علی کو برا کہیں میں نے اللہ کہے پھر حسین بھی تمہارا حسن بھی تمہارا علی بھی تمہارا وہ برباد ہو جائے جو تیرے علی کو برا کہے اسے قبر کی جگہ نصیب نہ ہو جو حسن کو برا کہے وہ جیتے جیت مجھ جائے جو حسین کو برا کہے مولانا تیرے رہبروں کو کوئی بھی برا نہیں کہتا یزید تو تیرا ہے ہی نہیں اسے تُو دنے شیعوں کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے جب یزید شیعوں کے کھاتے میں ہے پھر شیعوں کی مرضی وہ یزید پہ لانت اوپر سے شروع کر لے یا بیچے سے کر لے آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے بہت آج ہے شرکارہ میرے امام زمانہ نے کتنی آگ کا طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پروری طاقت کے ساتھ تو وہ نہیں بسی اللہ بسی اللہ بہت شکریہ سرکا اجازت میں تھوڑی بات آگے پڑھا ہوں ایک بات دیکھیں مجھے کیمروں کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یونیورسٹیوں میں دینیات اور اسلامیات کے نام پر بڑا عجیب میں ظلم ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دینی پروفیسر جو ہیں تنخواہ ہمارے پیسوں سے لیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں عدیم جی بہ خود آدھا پیسے پبلک کے ہیں جو آپ ٹیکس کٹواتے ہیں انہی پیسوں سے ان مہکموں کو تنخواہیں ملتی ہیں یہ دینیات کا پروفیسر تنخواہ ہمارے پیسوں سے لے اور تبلیغ اپنے فرقے اور مسلک کی کرتے ہیں اور سعودی عرب سے فرق ڈالر نہیں آتے وہاں سے عقیدہ بھی آ رہے ہیں مالک آپ کو لے جائے قبر نبی پہ روزہ رسول پہ جو جا چکے ہیں میری گواہی دیں گے روزہ نبی کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے میرے خالے میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں بابا جی قسم بخدا وہ لفظ سمجھانے کے لئے میں کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قبر نبی کے قریب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا وہاں کا شرطہ صفائی جو ہے وہ اردو بولتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے وہ ظاہر کے ہاتھ پہ چھڑی مار کے کہتے ہیں اس سے کیا مانگ رہے ہو یہ تو مر چک ہے اس سے کیا مانگ رہے ہو یہ تو مر چک ہے اور اس سے بڑی مسلمانوں کی بدنصیبی کیا ہوگی عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہیں دیکھیں علی 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 اللہ علی 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 اللہ جی بس اللہ جی بس اللہ یا علی علی مہربانی مہربانی مجھے موقع دیں آپ عیسائیوں کے نبی کو مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں جو زندہ نہ مانتا یہ باتیں بھی سن لیا کرو میرے غریب خانے پہ سالانہ چوبیس مارش کی مجلس ہوتی ہے اور ماشاءاللہ زاکرین مہربانی کرتے ہیں دو سال پہلے سارے زاکر ہی پڑھنے آگاز تو بابا جی سرکار نے کی اور وہ سارت اور میرا پرنڈ اتنا اللہ والوں کا پرنڈ ہے کہ میرے پرنڈ دے قرآن شیمیرہ سے بھی آئی لدیس ہیں صرف اللہ صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو رخشہ گلی سے نکلے گا اس کے پیچھے لکھا ہوگا میرے لیے بس میرا اللہ ہی کافی ہے میں نے پورے ملک میں خواہ کہ اگر رخشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے خجل کیوں ہو یہ سب کیا کر رہے ہیں جی بابا جی لیکن عجیب اسمہ لیکن خدا میرا جانتا ہے بڑی عجیب و غریب سے صورتحال ہے اچھا جو صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ چوتھے آسماء پہ زندہ ہے یہ سارے فرقے مانتے ہیں کہ عیسیٰ چوتھے پہ زندہ ہے یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے مہرمانی جی مہرمانی جی بڑی جلدی 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 بات پوچھے کروں اچھا جب میں بسکلی میں نے جو مولویوں والے کورس ہوتے ہیں عدیب عربی فاضل عربی یہ میں نے مبلغ آدم اولانہ اسماعیل صاحب کی درسگاہ میں کیے حالانکہ اب میں خودشہ گردوں والوں لیکن استاد مرہوم کے سلسلہ کی بات نہ کروں تو مجھے سکون نہیں تسلی نہیں ہوتی اور پھر مبلغ آدم جیسے ہیرے کہاں سے آئیں گے کوئی کہ مولوی پھرے مناظرے جا کر لگا مولوی سماعیل وہ تو مذہبی بدلنا تھی کسے والے مذہبے چی جان دو قبلہ نے کہا کیا مطلب کہہ لگے جنیاں ماری ہیں قومہ ساری ہیں شیعہ آپ سمجھ نہیں رہے میں نے کہا تھا آپ کو چھوپ دیکھ کہ مجھے یوں لگ رہے جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کہا لیں اس مولوی نے کہا مولوی اسماعیل جنیاں ماریاں قومہ ساریاں شیعہ ابھی قبلہ جیسے آپ چھوپیں مولوی اسماعیل صاحبی چھوپ کھڑیں اس مولوی نے دوسرا حملہ کیا کہنے لگا مذہب لئے ہی پھردے نے جن نے نچن گانا لے ہووی شیعہ جن نے نچن گانا لے مولوی اسماعیل پھر دیر نہیں کرتے تھے کہنے لگے مولوی جی میں ایک دن مولوی اسماعیل خود تے گناہ گا رہا تک یہ مرشد بھی تو اپنے جی آئیلہ پر لے رہا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں جی بسم اللہ آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ زندہ سلامت پہلا جی بسم اللہ جی مہربانی جی مہربانی آپ جیئے آپ جیئے میں ممبر پہ وقت میں زیادہ نہ لے جاؤ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں عیسیٰ کی زندگی کے سارے خائل ہیں بسم اللہ کہ جی عیسیٰ چوتھے آسمان میرے طرف دیکھیں جی عیسیٰ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ اچھا جب میں جو بات کر رہا تھا کہ جب میرا وہ ابتدائی کلاس تھی مملقی آدم کی درسگاہ میں سب سے ابتدائی کلاس میں سوڈنٹ طالب میں تھا ہم سے جو دوسرا تیسرا درجہ تھا وہ زیادہ حسن زیادی صاحب ہوتے تھے فاضل علوی شہید یہ بھی ہمارے استاد بھائی ہیں اور ان سے بھی بڑی کلاس نے ہوتے تھے علامہ تاج الدین صاحب حیدری علامہ قاری جان محمد یہ سارے مبلغ یاغم کے خوش آچین تھے قاری جان محمد کا نام آپ کے ذہن میں ہے اوے ہوئے کیا باریک آدمی تھے دی پڑھتے رہے ریگولر پڑھتے رہے قاری شاہب کی گاڑی خراب ہو گئی کمالیوں قرائے دی گڑی لے کے چھال کوٹ مجلس پڑھن گئے باریک بات کیا کرتے ہیں اگوں گئے تھے مجلس موقع گئی تھے ماتم پہ آو دعا کرو کوئی ذاکر موقعی مجلس پہ نہ پہ مجلس کمالیوں قرائے دی گڑی بانی ہیں دی ایک کھانچہ تو مجلس باگا جی موقع ہے اس بانی ہیں جی کر کے آنکھ ہے اور قاری صاحب مہنو تے مار چھڑے آجے تو قاری صاحب کو پتہ کی پہ آندہ نے اے توں قدم ہوئے ہیں مارتے میں گیا خیر سارے نامی سمجھو تو خیر بڑی بڑی جلدی تو میں درس آل محمد میں جی بس اللہ آجائے آئے بابا جی سید تشریف لانچہ درس آل محمد میں میری جب ابتدائی کلاس تھی تو ہمیں تفسیر قرآن پڑھانے والے ٹیچر نے متوجہ تو ہیں نا جی آپ جی بس اللہ تو تفسیر قرآن پڑھانے والے ٹیچر نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسما پہ زندہ ہے میں نے کہا جی آخر وہ چوتھے پہ اللہ نے کیوں بٹھایا کہ لیکن جب مالک آئیں گے وارس آئیں گے تو سرکار کا ظہور ہوگا بار میں آخا کا تو عیسیٰ گواہی دینے کے لیے زمین پہ اترے گا تو میرا ذہن بلکل وہی بچپنا تھا میں نے سوچا آسما پہ بٹھاتا وہ کوئی عیسیٰ کا سفری کم ہو جاتا اترنا زمین پہ بچپن تھا نا چھوٹا ذہن تھا جب اترنا زمین پہ ہے تو پہلے آسما پہ بٹھا دیتا یہ چوتھے پہ کیوں بٹھا رکھا ہے بڑا ہوا کتابیں پڑھیں تو شعور ملا کہ شیطان نامراد میں گمراہ کرنے کی اتنی طاقت ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے پہلے آسما تک بھی پہنچ جاتا ہے دوسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے تیسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے چوتھے تک نہیں پہنچ سکتا بری بات آپ سمجھ رہے ہیں آپ سے کہتے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری مسلمانوں سے اپیل ہے خدا رہا سندگی کا اعتبار کوئی نے چار شیعوں کی ضد میں عجیب سسٹم بنا رہے ہیں اور عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو اور اپنے نبی کے بارے میں بچوں کو یہ بتاتے ہو کہ محمد مر گیا نعوذ باللہ محمد مر گیا یا رسول اللہ نہ کہو یا نبی اللہ نہ کہو میری شیعہ بچوں سے بھی یہ پیل ہے اگر کسی دوست سے یا علی کہلوانا چاہتے ہو تو پہلے یا محمد کہلوانا جس مندے میں یا رسول اللہ نہیں کہنا یا محمد نہیں کہنا وہ یعنی کیسے کہے گا اور ان اللہ والوں سے میری اپیل ہے ان اللہ والے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں عیسیٰ کو زندہ ماننے والو محمد کو مازلہ مردہ ماننے والو ایک بات ذہن میں رکھنا زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائے جی نہیں زندہ کی زندگی میں زندہ کی زندگی میں زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ ہوتا ہی نہیں ہے اب دو ہی رازلے ہیں یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ازداری میں آجتے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی ہیں جان کھاتے ہو دینیات اور اسلامیات کے نام پہ لیکچر دینیات کا دیتے ہو اور تبریق اپنے بسلک اور اپنے فرقے کی مجھے ایک بچے نے بتایا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جی فرقہ باریت کی خائل نہیں ہیں لیکن شیعوں کو اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے یہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں یہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت خاموشی ہے یہ شیعہ سب کچھ نہیں نہیں مہربانی صاحب شیعہ سب کچھ علی کو مانتے ہیں میں ایک رکھ کے گزارش کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا قصیدے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہم شیعوں کے مولوی نہیں ہیں ہم خود بھی شیعہ ہیں ذاکر اچھے لگتے ہیں قصیدے اچھے لگتے ہیں لیکن اگر پینڈ میں دکان کے تھڑے پہ مخالف بندے سے بات کرنا پڑ جائے پھر وہاں قصیدے کا مصرہ نہیں پڑھا جاتا تو یہ باتیں اگر تقدیر کو بندہ لے آئے نا تو سن لیا کرو ان باتوں پہ آپ مکمل متوجہ ہیں تھوڑی رحمت اور فرمالیں تھوڑی تقریف اور کر لیں یہ جی سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں سب کچھ مجھے پہلے سید سلے کے آخری ازدار تک مجھے مجمع کی تائج چاہیے یہ جی شیعہ اللہ نبی سے واقف ہی نہیں ہے یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں میں کیمروں کی موجود کی میں سیعہ قیدے کا اعلان کر رہا ہوں جسے کہتو نا سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں سیعہ اللہ اسے سمجھتے ہیں جسے علی سجدہ کرے میری تائج کرو خدا کے لئے میری تائج کرو اور معاملہ رہ گیا کہ تم اپنے آپ کو اللہ والے کہلوا کے جنت میں جانا چاہتے ہو دیکھیں ہم ذاکر اور مولوی مولوی تو ہمیں کہنا پڑتے ہیں ہم ذاکر ہی ہوتے ہیں سارے ہماری مسافرت کی زندگی ہے اندیکھ ہی سڑکوں پہ اور موبائل نے تو اخیری کر دی ہے پاہمیں پڑھے لانے سات بندے بیٹھے ہیں بانی فون کر دے ہیں جی آخری بندہ پڑھ دے ہیں ہمارے ڈرائیور کی سویڈ ایک سو اسی پہ ہو جاتا ہے اندیکھ ہی سڑک پہ جا رہا ہوں اور انگو بندہ کوئی اینج کر کے کھلا رہے ہیں کوئی عمر تو نہیں ہے اب اشاروں پہ رکنے کی لیکن ہاں ہاں فرض کریں وہ روکے میں ڈرائیور سے کہوں اللہ جانے خیریہ تو اسی گاڑی روکو وہ گاڑی روک لے اور وہ بندہ مسکین مارا میلے کپڑے اور وہ کہے کہ جناب آپ کی سویڈ سے لگ رہے ہیں کہ آپ اس سڑک پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں میں ادھر کا رہنے والا ہوں آپ اتنی جلدی میں جا رہے ہیں ٹائمز آیا ہوگا آپ کو پلٹ اٹھا ہویا ہے آپ یہی سے واپس سے لے جائیں پٹرول بھی بچے گا ٹائم بھی بچے گا یہ پچھلے چوق سے آپ رائٹ ہو جائیں رائٹ ہو کے لیفٹ ہو جائیں آپ اپنی مندل تک پہنچ جائے گا اب میں مجھے رستہ بتا رہا ہے کیونکہ وہ واقف ہے مجھے اس کے مہلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے مجھے اس کے مہلے کپڑے باوہ سرکار نہیں دیکھنے چاہیے کیونکہ وہ روڈ کا واقف ہے اب میری یہ نلہ والوں سے اپیل ہے جس راستے سے آپ جنت جانا چاہتے ہیں نا اگوں پولے ٹوٹا ہوئے کوئی تو ذہنی طور پر کوئی تو جا جائے گا مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا میں منبر پر کیمروں کے سامنے کہہ رہا سب سے بڑے وی آئی پی صحابی رسول حضرت ابو باکر رضی اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیں ترمہ توجہ حضرت سماتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ سرات والا پھول گزری نہیں سکتا جب تک تکت ہے تر آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے اور میں جھانگ کی اس سب سے بڑی عزاداری کے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں علی کو اللہ کہنے والے شیعہ نہیں ہیں انہیں اپنا شناختی کارڈ الہدہ بنوانا چاہیے ہمیں پوری طرح رگڑا جا رہے ہیں کچھ مقصر ہو گئے کو جو نسحری ہو گئے اس کی مسکین بیچ پیسر ہے بات میں کروز کر رہا ہوں علی کو اللہ کہنا علی کی فضیلت نہیں ہے اور جو بندے علی کو اللہ کہتے ہیں وہ بھی مقصر ہیں مقصر کسے کہتے ہیں بچوں کو بھی نہیں پتا پریشان ہو جاتے ہیں مقصر کی سے کہتے ہیں اور یہ یہ نام آئیمہ کی زندگی میں بھی تھا کسی نے معصوم سے کہا تھا مقصر اور غالی میں مولا فرق کیا ہے امام فرماتا ہے مقصر اور غالی میں فرق صرف اتنا ہے مقصر اور غالی میں فرق یہ ہے کہ جب ہم اپنی بارگاہ میں دونوں ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے مو ادھر کر کے ہم دونوں کو آواز دیں گے مقصر ہماری آواز پہ نہیں لوٹے گا غالی لوٹ آئے گا مقصر مقصر بھرے مجمع میں کہہ رہو اور مقصر کیا ہے بھائی زہر کی چار رخت واجب ہیں سفر پہ جاؤ تو نماز قصر ہے مقصر کہتے ہیں کمی کرنے والے چار کی دو رہ گئی کمی ہوں گے مالک آپ کو ہمارے پہ لے جائے جب صفہ مروہ کے چکر پورے کرو تو مسئلہ کے جعفریے میں حکم ہے تقصیر کرو ایک بندہ کینچی لے کے ہوتا ہے آپ کے گروپ پہ وہ ہمارہ کرنے والوں کے تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں تقصیر ہو گئی اسی سے مقصر ہے کچھ بندے کینچی لے کے پھر رہے ہیں ایتھو فضائل ودگن اے یہاں سے فضائل آل محمد کے زیادہ ہو گئے میں ممبر میں خیر ہو خدا کی قسم علی کو اللہ کہنا علی کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہے علی کے فضائل میں کمی کرتے ہو کمی ہے علی کے فضائل میں اللہ کون ہے جو اولاد دیتا ہے رزق دیتا ہے بخت دیتا ہے زندگی دیتا ہے تو اللہ ہے اس میں کیا بات ہے اللہ نے نہیں دینا تو کس نے دینا ہے اور لطف اس میں ہے کہ بندہ ہو کے کام اللہ والے کھا دے بات ختم کر رہا ہوں آخری فکریں توحید پہ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے میری توحید کرو چھپنا رہو بندے کئی شر پھڑ کے بے گئے اور میری بات کی تائی سبحان اللہ سے کر دے یاد توحید پہ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے تیس پاروں پہ ہمارا ایمان ہے واجبات پہ ہمارا ایمان ہے پر جنگ شہر میں کھڑا ہوں تو بچوں کو کیوں کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں توحید پہ ایمان رسالت پہ ایمان قرآن پہ ایمان جنت وزخ پہ یقین رولہ رہ گیا شہابہ کرامدہ قرآن میرے سر پہ رکھو جنہیں جو گئے ہیں وہ نہ لوگی من رہے ہیں وہ نہیں نہیں بندے عزیب پوچھے دیکھ رہے ہیں میں ممبر میں کوئی بیٹھنگ میں بات کر رہا ہوں میں کوئی ڈرانگی روم میں اپنے حرصوں کا عزامیں بن کے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں خدا کی قصر یہ ڈراما رچایا گیا تھا زیاء الحق کے دور میں الزام لگا دیئے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں حلف و قسمل خیراؤ ہاں یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ جندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ زورٹ نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکسن نہیں لڑے لگنا جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تو تو سوچ میں نہیں چکتا یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ لیے بس بس آخری سکھے جلدی بیٹا جلدی بیٹا جلدی شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں نکروں پہ کھڑے ہونے کی بجائے کبھی بھائی ہے تو یا الیکشن میں تو ہمیں بھائی بنا لیتا ہے کبھی ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ ایلی کو رضی اللہ بات چوکھے ساری باری کہ میں نو بائی پاس تو لنگ نہ دیو شہر دی ٹریفک تو بچاؤ ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ لے کبھی پوچھو کیوں نہیں کہتے شیعہ مر جاتے ہیں جی صحابہ کو نہیں مانتے اور کبھی خریب آگے سو ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں میں پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ کبھی ہم سے پوچھو یا تم کیوں نہیں کہتے ہیں ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو میں نے پہلے کہا تھا پتہ نہیں سارا بندہ مجمع پورا دھیان دے گا جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو اسلامی مولوی اسلامی مسجد میں اسلامی گیٹ اپ میں اسلامی نیکب میں حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے بہت ہی مولوی دو اسی مسجد میں اسلامی پبلک میں اسی اسلامی روپ میں یزید کو بھی اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو یزید کو لعنت اللہ کہنے کے مرضی کے رضی اللہ بچالو جانو بہت شکریہ یا حیلی یا حیلی یا حیلی آپ جیئے آپ جیئے بات ختم ہو گئی ایک خیبر نہیں مکائی جان دی جمل مکائی جان دی جانگ ٹھیک کر لو جب اس ملا اچھا بیسے نا یہ ان سب سے نہیں کہہ رہا یہ جو ملنگ نور تیرے والی لائن ہے میری آپ شپیلے آپ زیادہ ڈسٹرم ہیں کہ بی بیاں بول رہی ہیں ایک بات ذہن میں رکھو بی بیاں اوہ سے گھر کی بولتی ہیں جس گھر کے مرد نہیں بولتی ہیں آپ بولو وہ چھپ کر جائیں گے نیوزماللہ 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 آخری اپیل کر رہا ہوں عزت تھا اس صحابہ جب اس ملا جب اس ملا یہ آئلی آئلی ہاں جن گھروں کے مرد میدانوں کی بجائے گھروں میں آ جاتے ہیں ان کی بی بیاں گھروں کی بجائے میدانوں میں نکل آتی ہیں یہ ہسٹری ہے یہ ہسٹری کے تقاضی ہے میں آپ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے خیر بات میں کلوز کر رہا ہوں ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں ماری چنگ غلط فہمی آگی بہت نہیں آگا اتو تسی چپ کر جان دو ہم صحابہ کو مانتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن مجھے دکھ اس بات کہا ہے جس بیٹی کلہ کار سیدان دو ہوئے نا وہ ساریہ مسیدان دے ہارا سیدان دے کارا عملہ تو ہون وڈی سر کی شروع ہو جان گے پتی رات ہے رسپیکر کھل جان عملہ تو ہونگے نہ بیڑے ہمیں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کو ڈرائنگ روم میں نہیں بول رہا ہم عزت صحابہ کی کرتے ہیں لیکن مذہب ہمارا صحابہ کا نہیں ہے محمد کے بیٹوں کا ہے فیصلہ کو نہ پی لیں مجھے مجمع کی تائید آپ کی تائید چاہیے فقہ ہماری محمد کے بیٹوں کی اور تبلیغ جب فرماتے ہیں اے بڑا اے بڑا آل محمد کا مذہب ہے اے پتر نودہ ڈوب گیا ساجے اچھا بابا ذرغام شاہ جی زاکرین ہے میں کے کنام لوٹا ہم تو پہلی زیادہ ہو چکے مالک سب عزتداروں کو زاکرین کو نظر بد سے محفوظ اور معمول فرما اے عجیب صورت آل پتر نودہ ڈوب گیا ہے جان ساڑھی کھان دے وہ یہ شیعہ فخر کرتے ہیں آل محمد غامل سب ہے اولاد محمد پتر نبیان وہ نودہ پتر پہلے آدمی سے لے کے آخری کھڑے دوستوں تھے آپ کی تائید کے ساتھ میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں پتر نودہ ڈوب گیا کہ نو کے گھر سے صرف نو کا بیٹا ہی ڈوبا تھا پیچھے نہ رہو یار پیچھے نہ رہو دکھ ہوگا مجھے اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تین آوازیں آئیں یہ نبی کی بیوی نو کی بیوی بھی ڈوب گئی تھی آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کی جگہ پہ ہوتا میں بھی بلکل کہتا لیکن میری مجبوری ہے ہماری جان تو بندے پہلے کھاتے ہیں بیویاں نو نہیں مندے لہذا میں مجھے معاف کریں گے آپ میں یہ ڈائریکٹ نہیں کہوں گا کہ نو کی بیوی ڈوب گئی تھی میری مجبوری پہ ترس کھاؤ میں اس طرح کہوں گا ہے کہ نو کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی چھوٹی یمی ڈوبی تھی نہیں 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 تھکا ہارا مجمع اور میری بات کو خلط ثابت کرو یار کہ میں نے کہا تھکا ہارا مجمع آپ بتائیں نا کہ آپ فرش رہے ہیں ایک نو کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا تو بیٹے کی امی ڈوبی تھی اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے بلکل آخر آخر حضرت نو نے آواز دی یابنی جرکب مانا بیٹا کشری پہ ہمارے ساتھ آجاؤ قرآن کہہ رہا ہے بیٹے نے کہا سا آوی الہ جبلن سا آوی یسین الہدہ آوی الہدہ یہ واحد متقلم کا سیخ ہے سا آوی الہ جبلن یاسمونی من علماء بابا میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا لیکن تیری کشتی اچھا نو کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑتا تھا فکریں میں لیکن آخری کہہ رہو نو کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑا اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑ ہے پہاڑ شرم سے پانی 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 قرآن خیر ہے نو نے آواز دی بیٹا کشتی پہ نہیں چڑا بیٹا گھرک ہو گیا بیٹا ڈوب گیا بیٹا تباہ ہو گیا بیٹا برباد ہو گیا بیٹا نبی کا تھا اولاد نبی کی تھی تربیت نبی کی تھی خون نبی کا تھا محول نبی کا تھا لیکن ڈوب اس لیے گیا کہ کشتی پہ نہیں چڑھا اس کا بادہ تھا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا اب دیر میں نہیں کر رہا رسول اللہ کا فرمان ہے حضور فرماتے ہیں ماتھلو حضبیتی کماتھل سفینہ تلو محمد فرماتے ہیں میری اہل بیٹ بھی کشتی یہ نو کی نسال ہے اور جب نو کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے تو نبی کا بیٹا ہو کے غرط ہو جاتا ہے پھر آپ کا سوچنے ہیں وہ قازمی ہے وہ رزری ہے وہ زہدی ہے وہ بخاری ہے وہ اللہ کیا سید ہو تو سید بھی وہی بچیں گے جو علی جنوالی اللہ کا اقرار کر لیں گے آپ جیئے آپ جیئے اگر یہ بسیل آپ جیئے آپ جیئے کبھی 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 میں سوچتا ہوں کہ نو کی قوم کشتی پہ نہیں چڑھی لیکن اس قوم نے اپنے نبی کی کشتی کو پتھر تو نہیں بھارے اوہ میں صدق سوچتا ہوں اوہ میں صدق سوچتا ابھی تیرہ حائقہ نہ قبول کر لیں اسے مانو تم حسین کو تخت میں نہ بٹھاتے زینب کو بازار تو نہ لے جملے مجھے بلکہ دو منٹ بھی زیادہ ہے اس سے بھی کم میں ٹائم آپ کا بلے رہے بہت سال جنگ رہی ہے بی بی کے ملک میں شام ہاتھ جوڑ کے میری بیٹیاں بہنے بھی سن رہی ہیں پورا ملک یہاں پہ جمع ہے میرے بندے ہاتھ دے کرزے اٹھا دنیا داری میں بھی تو اٹھا لے تو اتھار لو بیٹیوں کے زیور بھی بیچنا پڑھیں بیچنا کسی طرح شام جاؤ جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زیورت سیدہ تیرا قولانا کو بول کر دیتا حسین کی محط سیدہ اس غم کے سوا تمہیں کوئی خبر نہ دیتا جنگ کے بعد ساڑھے پانچ سال پورے ملک میں دائش کی صورت میں ان بڑی بڑی اسلامی طاقتوں میں اسلح اور پیسے والی انتہا کر دی پروگرام ان کا یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا تو بیسے شام والی بی بی کا روضہ گرا یہ پچھلی زیارات پہ میں نے کربلا حرم سے باہر مجلس میں یہ فقریں کہے کہ جیسے ان بڑی طاقتوں میں بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا یہ شام والی بی بی کا روضہ بھی گرا ایک مومن چیخ مار کے رو کے ذریع کی طرف دیکھے کہتا ہے بابا شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا اس بی بی کا بھائی کوئی اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے اوہ شام والی کے تو اٹھارہ بھائی ہے شرما کے شما کے پوچھا نہیں دینا چاہیے اور اس کا تو غاضی جیسا جرنائل بھائی میں سلام کروں گا سلام کروں گا میں سلام کروں گا ان شہیدوں کو ان شہیدوں کو میں سلام کر رہا ہوں جو بی بی کی خبر کے پہرے پہ مارے گئے کچھ بندوں کو معلومات پوری نہیں ہوتی ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سید جہاں بھی دفن ہے وہ غصبی جگہوں پہ نہیں ہیں حسین کوپتہ تھا کربلا مرنا ہے لیکن پھر بھی ساٹھ ہزار دینار میں زمین خریدی تیسے ہزار وہاں بھی زینب نے دی یہاں شام میں دفنے یہ بھی بیگانی جگہ پہ نہیں ہے اٹھائیس رجب کو عبداللہ بن جعفر نے کہا تھا آباد رہیں تیرے بھائی لیکن میں علی کا شاگرد ہوں مصر میں میری جاگیر ہے یمن میں میری زمینیں ہیں شام میں میری جاہداد ہے شام کا نام سنگی علی کی بیٹی کہتی ہے یمن مصر والی زمینیں بے شک رہنے بے شام میں ٹکڑا زمین کا بے بے اور اللہ میرا جانتا ہے مالک آپ کو لے جائے سیدہ کے اور خصوصا شام کی زیارت تب تک ممکنی نہیں ہوتی جب تک علی کی بیٹی تستخط نہ کرو امانگ پیدا کرو اور جب جاؤگے نا شام ائرپورٹ پہ اترتے بی بی دمشق میں دفن نہیں ہے شہر سے چودہ کلومیٹر باہر بی بی کی اپنی جاگیر ہے شہر کا نام زینبیہ بھی ہے سیدہ زینبیہ ائرپورٹ سے اترتے ہو آپ گواہی دو میری ملن ائرپورٹ سے اترتے ہو وہ دمشق اور شام کے ڈرائیور ٹکسیوں والے ظاہروں کو دور سے پہچان لیتے ہیں اور آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ زینب سیدہ زینب مالک آپ کا کرلانہ قبول کرو عرشی شال آپ کی خدمت میں سیدہ کی قبر بھی میں اور جب آپ سیدہ کے شہر میں جائیں گے میرے چار لفظ ہیں جو سیدہ کے شہر کے باہر بی بی زینب کی طرف سے سیدہ کی طرف سے لکھے ہوئے ہیں جب آپ جاؤگے میری بات آپ کے ذہن میں آئے گی جب سیدہ کے شہر میں زینبیہ یا سیدہ زینب شہر کا نام جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں چار عربی میں فکر چار فکرے بچوں لکھے ہوئے ہیں کیا فکرے ہیں بی بی کی طرف سے لکھا ہے تو راہب ہو بکم تو راہب ہو بکم زینب و بنت علی بی بی کی طرف سے لکھا ہوتا ہے میرے حسین کے شریعوں زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہے زینب تمہیں مرحبہ کہہ رہی ہے آخری لفظ ہے میں سلام پھر کہہ رہا ہوں جو نے پانچ سالوں میں ابباس کی بہن کی خبر کے پہروں پہ مارے گئے ان شہیدوں کی تظویریں بی بی کے مین گیٹ سے باہر گلی میں لگی ہوئی ہیں بہت سارے ملکوں کے ماتمی سیدہ کی خبر کے پہرے پہ ان ساڑھے پانچ سالوں میں شہید ہوا ہے اور جس شیعہ کے نزدیک بی بی زینب کی خبر کے پہرے پہ مرنے والے شہید نہیں ہیں انہیں اپنے عقیدے پہ نظر سانی کرنی چاہیے پھر شہید ہوتے کون ہیں پانچ سال جنگ میں جو بی بی کی خبر کے پہرے پہ مارے گئے مالک آپ کو لے جائے میں جب گیا ہوں ایک تصویر پہ بہت ساری شہیدوں کی تصویر ہے ایک تصویر بلکل بچہ کو دس بارہ سال کا میں نے کہا ہے یہ بھی شہیدوں میں یہ کس ملک سے آئے انہیں کہا یہ عراق کا تھا اور جب آیا نا بی بی کی خبر کے پہرہ دے رہے پھر لوگ سو جاتے تھے یہ چوبیس چوبیس گھنڈے جاتا سیدہ کی خبر پہ کبھی اس طرف کھڑا رہے تھا کبھی اس طرف اوج آخری فکرہ ہے مجلسوں تمام کر دی میں نے اور اللہ میرے جانتا وہاں جو طلبہ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب اس حسینے پر فائر لگا اور یہ بی بی کے سین نے شہید ہو کے گرا اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس میں نکھا با تھا میں عراق چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھتا